سلام علیکم میں ہوں نور العرفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفین نامہ آزادی مارچ کی بڑی خبریں ہیں حکومت اسے قدم کو ناجائز بتا کر روکنے کی بھوتیری کوششیں کر رہی ہے روک پائے گی ہے نہیں اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا تاہم اس وقت یہاں عقل خبت ہوئے دے رہی ہے کہ کل تک ڈی چوک پر دھرنا دینے والے ایک سو بیس دن تک معیشت کا بلکہ ملک کا چکہ جان کرنے والے ڈھچک ڈھچک کر کے لوگوں کو بے اقوف سمجھنے والے آج آزادی مارچ سے اتنے زیادہ خوفزدہ کیوں ہیں ملک کا تقریبا ہر دوسرا بڑا انٹیلیکچول اور دانشور جو کل تک عمران خان رحمت اللہ علیہ کہنا بس رہ گیا تھا باقی ہر چیز انہوں نے کر لی تھی اب اس کو عمران خان میں کچھ کچھ عیوب نظر آنے لگے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ سب کچھ جو ہمیں پہلے نظر آ رہا تھا اب انہوں کو تھوڑا بہت تو نظر آیا مجھے کسی سے ذاتی گرج نہیں ہے بٹ یہ سوچ رہا ہوں میں کہ آزادی مارچ کو اتنا انہ کا مسئلہ کیوں بنا لیا گیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان جسے آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں وہ جسے آپ کرابٹ اور خدا نہ خواستہ مولانا ڈیزل اور پتہ نہیں کیا 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 کر کے ان کی جہہ سائی کا باعث بنتے رہے ہیں اب تک اس ایک اکیلے آدمی سے جس کو آپ ملہ ملہ کہہ کر اس کی توہین کا کوئی موقعات سے جانے نہیں دیتے اس سے آپ کی حکومت کو اتنی مضبوط اتنی مستحقم اتنی مقبول حکومت کو جس کے جو چنندہ وزیراعظم ہے الیکٹڈ وزیراعظم ہے جو سوشل میڈیا پر چھٹے مقبول ترین رہنما اپنے طور پر چل رہے ہیں ان کی ایک مستحقم مقبول حکومت کو ایک فضل الرحمان سے کیا خطرہ ہے اکل خبت ہونے لگتی ہے کہ ایک فضل الرحمان اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا انٹرویو نہیں آنئر ہونے دیا جاتا ایک فضل الرحمان اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا انٹرویو ریکارڈ کر کے ایڈٹ کر کے پھر آنئر ہوتا ہے لائیو اس کو انٹرویو کی بھی اجازت نہیں ہے آزادی اظہار کی بڑی بڑی باتیں کی جاتی تھیں ڈی چوک پر دھرنے میں اس سے پہلے اس کے بعد وہ سب کدھر گئی کل تک وہ دھرنہ جو آپ دیئے پڑے تھے چائنہ کی پریزیڈنٹ کا دورہ منسوخ ہوا بہت ساری اور دیگر کاروائیاں ہوئی لوگوں نے اپنے کپڑے تک سکھا ہے یہاں پر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بیلڈنگ کے سامنے کس نے نہیں دیکھا وہ صحیح تھا یہ غلط ہے مطلب تم کرو تو جائز میں کروں تو نا جائز اور وہ چنندہ انورڈڈ قوماز میں آپ سمجھ رہے ہوں گے کس نے ان کو چنائے وہ چنندہ انکران کرام وہ فلٹوس انکران کرام جو اپنے شو کا آغاز عمران خان زندہ باد اور اختتام پی ٹی آئی پاہندہ باد کے ناروں سے ہی کرنا رہ جاتا ہے وہ اب قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے جس وقت جمہوریت پر مسند جمہوریت پر نواز شریف فائز تھا یا قابض تھا کہہ لیجئے آپ نے بھی تو یہی کیا تھا آپ کو بھی تو امپائر کی انگلی اس وقت یوٹیوب پہ ڈالی آپ کو پتا چل جائے گا آپ نے امپائروں کو باقاعدہ آوازین تک دیئے یہ الگ بات امپائر اس پر شاید کہیں بیزی تھا اس نے توجہ نہیں دی دھرنا ایک سو بیس دن تک پہ چلا گیا آپ کے پولٹیکل قزن وہ سیاسی مداری جو کینیڈا کی رنگین ہواوں میں اس وقت اب میں کچھ اور کہوں گا تو بات پھر آگے تک چلی جائے گی پھر جگجیت کی غزل ذہن میں آ جاتی ہے کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی وہ اس وقت وہاں پانچ سو کتابیں لکھ کر گئے اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرا دیا آپ کو ہم پر مسلط کر گئے حضورِ والا ایک آزادی مارچ جس میں خود آرگنائزرز ابھی تک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں حکومت بھی کنفیوز ہے مولانا فضل الرحمان والے بھی کنفیوز ہیں اپوزیشن تو ہے ہی اپوزیشن میں کہہ رہا ہوں اس وقت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک وقت میں نون لیگ کہتی ہے جی ساتھ ہیں دوسرے وقت پہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم اپنی چور کمیٹی کو جو ہے معذرت کے ساتھ بٹھا رہے ہیں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں آزادی مارچ دھرنے سمیت ہوگا اکرم درانی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں ہم نے آزادی مارچ کا نام تو نہیں دیا ہے تو میڈیا نے دیا ہے اور دھرنے جیسی تو کوئی بات ہم انڈر کنسیڈریشن ہی نہیں کر رہے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں دھرنا کرنے والے بھی پریشان دھرنا اورگنائز ہوتے دیکھ کر کے بغلے جھنکنے والے بھی پریشان اوپر سے طرہ تماشا یہ وزیر داخلہ کو کیا سوجی اتنی زبردست قسم کی ہوای فائرنگ انہوں نے کی کہ حکومت کسی کا مائی کا لال بھی نہیں گرا سکتا کوئی نہیں گرا سکتا مطلب حضب خدا کا مجھے یاد آگیا وہ جب کرکٹ کے میدانوں میں کھڑے ہو کر کہ عمران خان میرے پسند دیدہ پاکستان کے کامیاب ترین کپتان جب کبھی بھی انہوں نے بڑا ہاں کی تب پاکستان ہارا عمران خان کی ٹیم کا اتنا لیڈنگ کھلاڑی اگر ایک اس طرح سے بات کر رہا ہے اس کے پیچھے یقینا کچھ نہ کچھ توجیہ کوئی نہ کوئی لوجک ہوگی لیکن سامنے والے کو انڈرمائن کر رہے ہیں آپ مذہبی طبقے کو انڈرمائن کر رہے ہیں بار بار آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ مذہب کے حوالے سے مذہب کی آڑ میں بلیک میل نہ ہو حضور اولا اگر دیکھا جائے تو یہی کام تھوڑا بہت انداز بدل کر کے آپ بھی تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں موقعصد الگ ہیں ان کے الگ اور آپ کے الگ کل تک جو دھرنا جائز تھا وہ این شرعی تھا جس میں باقاعدہ ڈی جے بٹ کا وہ ساؤنڈ سسٹم بھی لگتا تھا اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی تھی جو اس وقت یہاں بتانا ضروری نہیں ہے لیکن سب کو سمجھ میں آرہا میں کیا بات کر رہا ہوں تو وہ غیر شرعی کیسے ہو گیا آپ کے سوشل میڈیا ونگ نے بڑی کامیابی سے وہ دھرنے کی شیخ نمبر فلانا ہائلائٹ کر کے اور سوشل میڈیا پر وائرل کیے کوئی تک کا کام کیجئے حضرت میرا خیال ہے کوئی ایسی بات کیجئے کہ جو عقل تسلیم کرے جو آسانی سے سوالو ایبل ہو اس طرح کی چیزیں تو کبھی تحریری طور پر نہیں کی جاتی ہیں جو آپ نے ہائلائٹ کی تھی جو سوشل میڈیا پر آپ کے چمچے کڑچوں نے اس کو پبلسائز کیا اور اگر بات نکلی تو پھر معاملات ہیں پھر میرا خیال ہے دھرنے میں جو چیزیں شام کو عشیہ برامد ہوتی تھی جن کو جلدی اٹھا کر کے ادھر ادھر کیا جاتا تھا پھر میرا خیال ہے بات وہاں تک بھی جائے گی اس وقت یوٹیوب پہ اگر ہم لکھ کر کے ڈالیں کہ دھرنے میں کیا کچھ ہوا تو ایسی ایسی چشم کشا ویڈیو کلپس منظر عام پر آئیں گی جسے آپ بھی اون نہیں کر پائیں گے خیر سیاست تو نام ہی جھوٹ کا دروہ گوئی کا ہے پاکستان کی حد تک لیکن یہاں پر یوٹرن لینا آپ کے لئے آسان نہیں ہوگا سونے پر سواگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کو بھی سوجی انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں بھی اس کارے خیر میں اپنا حصہ ڈالوں گا انہوں نے کہا آزادی مارچ KPK سے ہی بہار نہیں نکلنے دیے جائے گا ظاہر ہے سر نوکری ہے گھنڈا ہے سب گھنڈا ہے کیا ہوا آپ کو جو دھیاڑی لگی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد اگر وہ بچانے کی ایک تھوڑی سی صحیح بھی آپ نہ کریں تو غلط ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے فیمان اللہ